بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ کما یلیق بجلالہ الحمدللہ کما یلیق بشانہ اما بات فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کے سامنے دو باتیں ذکر کرنے جا رہا ہوں پہلی بات کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے احادیث نبویہ کی نظر میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے اور دوسری بات کہ آج 26 مئی مرزا غلام احمد قادیانی لانتی جوٹھا کذاب دجان آج کے روز جہنم واصل ہوا تھا اور مرزا غلام قادیانی کی موت کیسے ہوئی اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں کروں گا سب سے پہلی بات عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید کیا کہتا ہے قرآن کریم فرقان حمید وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہِ ہدایت ہے قرآن کریم میں ربز الجلال سو آیات اس بات پہ نازل کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا ہر مسلمان کے دل اور دماغ کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہونا چاہیے کیونکہ عقیدہ ختم نبوت ہی دین اسلام کی بنیاد ہے دین اسلام کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے اسلام کی عمارت اس بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی عقیدہ ختم نبوت ہمارے دل اور دماغ میں راسخ ہو جانا شاہیے اگر عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہمارے دل اور دماغ میں ذرہ برابر بھی ذرہ برابر بھی شک و شبہ آئے گا تو یقین جانئے ہم اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے سے دلیل مانگتا ہے کہ تم مجھے اپنی نبوت کے سچا ہونے پر دلیل دے تو وہ شخص سے بھی دعوے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا یہ بات کہنا کہ جو شخص نبوت کے دعوے دار سے جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل مانگے اس بات کی دلیل مانگے کہ ہاں مجھے بتاؤ کہ تم نے نبوت کا دعویٰ جو کیا ہے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے مجھے دلیل دو تو یہ دلیل مانگنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا تو ناظرین عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور اس کی حساسیت کا آمیں اندازہ بخوبی ہونا شاہیے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سو دس صحیح احادیث مبارکہ ایسی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے اندر کسی کو کسی قسم کا کوئی شک اور شبا نہیں ہے اور اس میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں مرزا قادیانی کی موت کے بارے میں آج مرزائیوں کی موت ہے آج کے روز مرزا قادیانی لانتی جہنمی کذاب دجان جہنم واصل ہوا تھا آج کے روز ساری مرزائیت کی موت ہو جاتی ہے مرزا قادیانی حیزے کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے پچیس مئی کو اور چھبیس مئی کو حیزے کے مرض میں پوٹیوں کرتا کرتا جہنم واصل ہوتا ہے اور ایسی دردناک موت مرتا ہے کہ ایسی موت آج تک کسی کو نہیں ہوئی پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علی نے اپنے بیان میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم مرزا میں دیکھ رہا ہوں تو انقریب ایسی عبرتناک موت مرے گا کہ ایسی موت تجھ سے پہلے کوئی نہیں مرا ہوگا تو پھر تاریخ نے دیکھا اور تاریخ یہ بات اپنے اندر لکھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی حیزے کے مرض میں پوٹیوں میں لٹا ہوا مر گیا یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا جہنم واصل ہوا 26 مئی کو اور 26 مئی کو مرزائیت کی موت ہو جاتی ہے آج کے روز مرزائی غلام احمد قادیانی لانتی جہنمی کو بڑے احسن طریقے سے یاد کریں گے لیکن یہ دجال کا زاب لانتی جھوٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈھاکہ ڈالنے والا تھا